ایک کڑی جیدانہ محبت غم ہے غم ہے غم ہے غم ہے ساد مرادی سوڑی بھبت غم ہے غم ہے غم ہے غم ہے نمشکار سسری کال آداب دوست یہ جو گیت آپ سن رہے تھے جلجید دوسانج کی آواز میں اس کے رچناکار ہیں شیو کمار بٹالوی بٹالوی صاحب اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے اور انہیں وہ مقام حاصل تھا جو شاید آج تک بھی کسی بھی پنجابی شاعر کو حاصل نہیں بولی وڈ نے ان کو ہر دور میں گایا ہے مہندر کپور صاحب محمد رفی صاحب رہت فتح علی خان نسرت فتح علی خان صاحب اس طرح کے سب گائیکوں نے انہیں گایا اور سب سے جادہ جنہوں نے گایا وہ ہے ہمارے گزلوں کے سمرات جگجید سنگھ بولی وڈ کے علاوہ پنجابی گائیکوں میں جو سب سے بڑا نام ہے جنہوں نے شیو کمار بٹالوی کے گیت گائے وہ ہیں ہماری کوکلہ پنجابی کی کوکلہ سرندر کور پرکاش کور اور جو پہلی بار جنہوں نے گایا وہ تھے کے دیب دنوں نے پنجابی میں پہلی بار شیو کمار بٹالوی کا گیت گایا خیر آج ہم بات کر رہے ہیں ان کے قصوں کی ان کے قصے بڑے روچک قصے ہیں اور ان کے قصوں سے ان کی شکشیت کا صاف صاف درشن ہو جاتا ہے شمی ان کے چنڈیگڑ کے دنوں کے بہت کیارے دوست رہے ہیں دشمبر شمی ان کا پورا نام ہے ایک قصہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک بار چنڈیگڑ سے بٹالا گئے جہاں کہ شیو کمار بٹالوی رہنے والے تھے اور وہ جیسے بس ٹینڈ پر اترے اور وہاں سے رکشا پر وہ سوار ہوئے بٹالوی اور شمی دونوں پر جیسے رکشا چلا تو شمی نے ویسے ہی رکشا چلانے والے اور سندر سے نوجوان لڑکے کو پوچھ لیا کہ اس شہر میں کیا چیز مشہور ہے یہاں کوئی لوہے کا کاروبار ہوتا ہے یا کس چیز کا کاروبار ہوتا ہے تو بینا مڑے اس رکشا والے لڑکے نے کہا کہ یہاں کی تو ایک ہی چیز مشہور ہے وہ ہے شیو کمار بٹالوی اب اس لڑکے کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو پیچھے اس کی رکشا پر سوار ہیں ان میں بٹالوی بھی ہیں لیکن شمی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بھرم بنا رہنے دیا جو اس کے من میں وہ ہیرو تھا جو اس کا نائک تھا شیو کمار بٹالوی وہ ویسے رہے اس لیے میں نے اسے نہیں بتایا کہ شیو کمار بٹالوی یہی ہے جو تیری رکشا پر سوار ہے اسی طرح کا ایک اور قصہ شمی کہ یہ مارفت ہی آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر ایسا ہوا چندگڑ میں وہ رکشا پر جا رہے تھے اچانک رات کو کافی دیر ہو چکی تھی اور اچانک بٹالوی نے رکشا روکنے کے لیے کہا رکشا رکی تو بٹالوی نے کہا کہ کوئی مجھے لکھنے کے لیے کچھ دیں کاغذ کچھ پین دیں کیونکہ ایک گزل تیار ہو چکی تھی ان کے مند میں وہاں ایسا کوئی سادھن و پلبد نہیں تھا تو انہیں ایک کوئلہ لے کر ایک کوئلے سے ایک دیوار پر پوری کی پوری گزل لکھ دی اور شمی کو کہا کہ کل صبح آ کر توں اس گزل کو کاغذ پر اتار لینا کیونکہ مجھے یاد نہیں رہے گا کہ میں نے کہاں لکھی تھی ایسا ہی ہوا اگلے دن شمی نے آ کر وہ گزل کو کاغذ پر اتارا اور وہ گزل کو عمر گزل بنا دیا دوستو ایسے بہت ہی قصے ہیں ان کی چھوٹی بہن سروج مہتہ وہ بتاتی ہیں کہ انہیں سکول میں داخل بھی شیوکمار بٹالوی نے ہی کروایا تھا عمر میں ان سے دس پندرہ سال چھوٹی ہیں سروج وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا تب کہ وہ ان کے بھائی کیا لکھتے ہیں لیکن جب بھی اس کا کوئی پروگرام ریڈیو پر آتا تو سب پریوار کے لوگ بیٹھ کر انہیں سنتے اور ہوتا یہ اچانک کچھ بڑی ہوئی انہیں سمجھ میں آیا کہ ان کا بھائی شیو تو لوگوں کے درد گاتا ہے لوگوں کے دردوں کو بیان کرتی ہیں ان کی قویتائیں اسی لیے اس درد کے مارے لوگ روتے ہیں خیر ایسے بہت سے باتیں ہیں بہت سے قصے ہیں شیو کمار بٹالوی کے اور ان کے بہت سے گیت ہیں ان میں سے ان کا یہ گیت بہت مقبول ہے آج دن چڑیا تیرے رنگ برگا بہت ہی مقبول گیت ہے آئیے مل کر سنتے ہیں ان کا یہ گیت آج دن چڑیا تیرے رنگ برگا آج دن چڑیا تیرے رنگ برگا